بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن ولوگز بیدو میرنوری کی طرف سے آپ سب کو بہتداد السلام علیکم امید ہے آپ سب کو اریس تکنے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حبز و امان میں رکھے سردی کا موسم ہے اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مصمی جو ہے وہ پاپر مقدار میں ہر طرف آپ کو مل رہی ہے تو میں نے یہی سوچا ہے کہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے لئے بناوں بہت ہی مزے کی مصمی کی سموڈی اس کے لئے میں نے لئے ہیں دو عدد کلے دو عدد مصمی برب تین کجورے لئے ہیں تین میں نے انجیل لئے ہیں پانچ بادام تھے اور تین ہی کاجو تھے تو یہ ان سب کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو کلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصمی ہیں ان کو آپ نے چھیلنا ہے اس کے بعد اس کو سلائسس میں کٹ لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جو رائی پروٹ رہنے دیں اور آپ جو ہے آپ کو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹیں میرے پاس اجوہ کجور کی میں نے وہی لیا ہے آپ کو اسی ہی کجور لے سکتے ہیں گھرٹ کو آپ نے اگر لینی ہے تو آج کل جو ہے وہ موسم ٹھنڈا ہے تو لے نہیں تو آپ اس کو رہنے دیں تو اس کو بنانا جو بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے جگ لینا ہے اس کے اندر آپ مصمی کے بیج نکالنے کے پاس جو سلائسیز آپ نے گھٹے تھے وہ ڈالے ہیں پھر آپ اس کے اندر کیلہ ڈالیں اور جتنے بھی ڈائی پروٹ اور اس کے ساتھ سچ انجیر اور کھجور تھی اور ساتھ میں برف آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ جب آپ کو محسوس ہنے لگے کہ یہ بلکل سمودھ ہو گیا ہے اور بہت ہی ایک تھک چیز آپ کے پاس آگئی ہے تو آپ نے اس کو اپنے کسی بھی فیورٹ گلاس میں نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈائی پروٹ جو کہ آپ نے چھوڑا سا بچا کے رکھا تھا جس کے اندر ایک ازر انجیر تھی ایک ہی کھجور تھی دو پادام اور دو ہی کاجیو تھی تو یہ اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے چھوڑے چھوڑے پیسیز بھی اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے سجانا ہے ساتھ میں ہم اس ہمی کے ایک سائس بھی لگا دیں اور پھر آپ اس کو خوبصہ انجوائی کر کے پیئیں تو آج کل کا جو موسم ہے اس کے اندر کیونکہ ہم پانی تھوڑا کم پیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایسی ہی سبزیوں پھل رکھے ہیں کہ جو اس کمی کو پورا کریں اور اگر آپ اس سمودی کو بنائیں گے تو بہت خوبی آپ کی کمی جو ہے یہ پوری ہو جائے گی جو میں نے اس کے اندر کیلر ڈالا تھا آپ اس کو مجھے بتانا شروع میں بھول گیا کہ اس کو آپ فریج میں رکھیں ایک سے دو گھنٹے تاکہ وہ اچھی طرح جو ہے وہ چل ہو جائے ویسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کی مزیگی سمودی تیار ہوگی تو اس کو آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے خوبصہ سردی کو انجوائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں سردی کی کسی اور بہت ہی مزیگی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ